نمسکار میں رویش خمار دلی کی سیماوں پر کسان آندولن کے تیس دن پورے ہو گئے اس دوران سرکار نے بھی اپنا سمیلن آندولن کا ایک جال پھیلا دیا ہے ایک مہینہ پہلے ہائیوے کو بیچ سے کارٹ دینے اور سیمنٹ کے بنے بھیمکائے بولڈروں سے راستہ روکنے کی تصویروں سے لگا تھا کہ کسان بیریکیڈ کی دیوار نہیں پار کر پائیں گے بے شک سرکار نے کسانوں کو دلی آنے سے روک دیا لیکن کسانوں نے بھی اپنے آندولن کو بیریکیڈ میں بدل دیا ہے کسان آندولن سرکار کے بنائے بیریکیڈ کی دیواروں سے اپنی دیوار اونچی کرنے لگا مگر بیریکیڈ صرف وہی نہیں تھے جسے پولیس لگا رہی تھی ایک دوسرا بیریکیڈ بھی تھا جو پولیس کے لگائے بیریکیڈ سے زیادہ اونچا اور مضبوط تھا گودی میڈیا کا بیریکیڈ جلدی ہی کسان خالستانی آتنکوادی پاکستانی نام کے بیریکیڈ سے گھیر دیے گئے آپ دیکھیں گے کہ سرکار سے باتچیت کو لے کر آندولن میں چھے مہینے کے انتظار کا دھیرچ تو ہے لیکن پہلے ہی دو تین دنوں میں گودی میڈیا کو لے کر دھیرت چلا گیا آندولن کے بھیتر گودی میڈیا کے بہشکار کے طرح طرح کے پوسٹر لگا دیے گئے ریپورٹروں نے اپنے مائک کی پہچان اتار دی جسے چینل آئی ڈی کہتے ہیں تاکہ وہ کسانوں کے بیچ چینل کے نام سے پہچانے نہ جا سکے ان ریپورٹروں کی غلطی نہیں تھی لیکن سٹوڈیو سے جب کسانوں کو آتنکوادی کہا گیا تو ان کے ریپورٹروں کا ویروت کیا جانے لگا مکھے دھارا کے میڈیا سنسطانوں کا کاروبار کئی ہزار کرو روپے کا ہے لیکن کرزے میں ڈوبے کسانوں کے بیچ ان کی ساکھ مٹی میں مل گئی کسان یوٹیوب میں سوتنطر روپ سے ریپورٹ کرنے والے پترکاروں کو دیکھنے لگے اور اس تھانیے چینلوں کا نام اپنی زبان پر بڑے بڑے برینڈ کی جگہ لانے لگے کسان آندولن کو لے کر ان خودرہ چینلوں کی ریپورٹنگ پر الگ سے ریسرچ پیپر لکھا جا سکتا ہے لیکن کسان آندولن جلدی ہی گوڈی میڈیا کو لے کر اپنی سمجھ بدلنے بھی لگا اس آندولن میں پہلی بار ایک اخبار نے جن لیا جس کا نام ٹرولی ٹائمز ہے کسان اپتہ مرچا کے نام سے ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل بنا لیا گیا یوٹیوب چینل کو اب دس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر فالو کرتے ہیں گوڈی میڈیا چینل آتے ہیں وہ صرف اندولن کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں آپ کے ایک دو چینل ہیں انڈی ٹی وی ہیں دوسرے چینل ہیں ایک دو کا اور بھی نام لوں گا کچھ پنجابی چینل ہیں وہ کیول اور کیول اندولن کی دھڑکن کو دکھا رہے ہیں کیسے کسان رات کو سوتا ہے کیسے وہ تھڑ میں ٹھٹ اُڑ رہا ہے کیسے وہ پریشان ہے ان پریشانیوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ سرکار پر کچھ دباہ بڑھے چھوٹے چھوٹے جو ٹیوب چینل ہیں جو وہ حقیقت چھوٹی چیزوں کو کیچ کر کے جو دکھاتے ہیں دنیا ان پر بشواش بھی کر دیا ہے اس لیے گوڈی میڈیا کے اوپر بشواش نہیں کر دی ان کے تو بینر لگا گے دنیا نے بائی گارڈ کر دیا ہے ان کا کہاں سے بشواش کریں گے کوئی حقیقت آن گرانڈ کی حقیقت دکھائیں گے تب ہی تو کچھ ان کا پتہ چلے گا پچھلے کافی سالوں سے میڈیا جو ہے نا ہمیشہ بائیسڈ رہا ہے اور اپنی فیوریٹ نیوز کو ہمیشہ وہ ٹاپ پریارٹی پہ رکھتا رہا ہے اور کتنے سالوں سے ہم جانتے ہیں کہ جس مددے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اسی کو بڑا بناتے ہیں پبلک کے وہ کتنا کلوز ہے پبلک کتنا اس سے جڑی ہوئی ہے یا دھراتل سے کتنا وہ میٹر کرتا ہے وہ میڈیا کا لینہ دینا میں یہاں پر دکھایا کیا جا رہا ہے کہ وہ پیزا کھا رہے ہیں یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیک لگا کے گھوم رہے ہیں یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑیاں کھا پی رہے ہیں لیکن رات کو سو کیسے رہے ہیں وہ نہیں دکھایا جا رہا رات کو جو ان کو پرشانی اور یہ جو عورتوں کو باتھروم جانے کی پرشانی اور یہ وہ نہیں دکھایا جا رہا جو پینے کی سمسیہ پانی کی وہ نہیں دکھایا جا رہا ہے جو پرابلم ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی مطلب سب کچھ دکھایا جا رہا ہے کسان کے ویرود اور وہ جو سرکار بول رہی ہے جو سرکار پروپوگنڈا کر رہی ہے ان تیس دنوں میں کسانوں کا یہ آندولن میڈیا سے لڑنے کا آندولن بھی بن گیا انہوں نے کوئی ہنسا نہیں کی لیکن آدھر کے ساتھ اپنے ویرود سے جتا دیا کہ ان کا وشوانس گودی میڈیا میں نہیں موسیقی